پالی وڈ کی مشور سپر اسٹار نشکا شرما جن کے بارے میں یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ نشکا شرما بھارت چھوڑ کر لندن منتقل ہو گئی ہیں انہی خبروں کے درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آ گئی ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اپ ڈیرز دیں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں کن کو پریس کریں اور جانے ہاں لیٹس نیوز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشیل میڈیا پر بھارتی آدھاکارہ انشکا شرما اور ویرات کولی کے حوالے سے یہ خبریں زیرے گردش تھی کہ آدھاکارہ اور ان کے شہور بھارت چھوڑ کر لندن منتقل ہو گئی ہیں وہ بیٹی کی پدائش سے قبل ہی بھارت سے لندن چلی گئی تھی اور ان کے بیٹی کی پدائش بھی لندن میں ہی ہوئی ہیں تو فینس کے جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھے کہ اب انشکا اور ویرات میڈیا سے اپنی توجہ ہٹا کر لندن میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اب وہ بھارت کبھی واپس نہیں آئیں گے اور وہ لندن میں ہی رہیں گے کیونکہ آدھاکارہ بیٹی کی پدائش سے پہلے ہی لندن چلی گئی تھی اور بھارتی میڈیا پر یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ انشکا شرما اب بھارت واپس نہیں آئیں گی وہ اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ بھارت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لندن منتقل ہو گئی ہیں لیکن انہی خبروں کے درمیان ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے انشکا شرما بھارت واپس آ گئی ہیں اور سوش میڈیا پر ان کی ائرپورٹ سے لیے کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں وائرل تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انشکا شرما چار دسمبر کی صبح ممبئی ائرپورٹ میں نظر آئی ہیں اور بیٹے کی پدائش کے بعد بھرتی اداکارہ انشکا شرما پہلی بار عوامی سطح پر میڈیا کے سامنے آئی ہیں فینس اداکارہ کی واپسی پر کافی زیادہ خوش ہو گئی ہیں اور فینس کی جانب سے یہ اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اداکارہ کام کے سلسلے میں ممبئی آئی ہیں کیونکہ ائرپورٹ پر انہیں بچوں کے بغیر دیکھا گیا ہے وہ اکیلی آئی ہیں اور اس لیے فینس کی جانب سے یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ اداکارہ کام کے سلسلے میں آئی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ انشکا شرما اور ویرات کولی کے ہاں پہلے بچے کی پدائش اسی سال پندرہ فروری میں ہوئی تھی لیکن ان دونوں نے بیس فروری کو سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کر کے اپنے فینس کو یہ خوشحبری سنائی تھی اسے پہلے اداکارہ کی دوہزار اکیس میں پہلی بیٹھی کی پدائش ہوئی تھی جس کا انہوں نے نام ومی کا رکھا تھا تو قائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو جان کر آپ کو کیسا لگا کمرس میں آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمرس کرنا بالکل نہ بولیے گا بہت چلد آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نیک تکیس ساتھ تب تک کے لئے آپ نے اپنا بہت سا خیار رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ